بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے مطلق کچھ مختصصی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی تھی اس کا دوسرا سیگمنٹ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے برکات ہیں وہ لینے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم نے دعوت دی ہوئی ہے بہت سارے علوم کے ماہر اللہ حبالعزت کی بہت ساری توفیق سے مالا مال اور بہت سارے یونیورسٹریز سے فارق ہونے والے ہمارے بہت دل عزیز ابو المفسر حفظ محمد فاروق اختر قادری صدام البرکاتہ منا لیا آپ کو پھر ایک مرتبہ خوشاندیت کہتا ہوں آپ تشریف لائیں آج ان کے سامنے ہم جو سوا کر رہے ہیں کہ ہم نے جو آئے مبارکہ لے کر چلے تھے اس آیت مبارکہ میں جو شان نزول پچھلی سیکمنٹ میں ہم نے پیش کیا تھا اس کے بارے میں حضرت سے یہ سوال ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الردوان اس آیت مبارکہ کو کس انداز میں اپنے اوپر انہیں نے لیا اور کس طرح عمل کر کے کانوالی امت کو بتا دیا کہ ہم قرآن پر اس طرح عمل کیا کرتے تھے اپن نیوز کے تمام ٹیم کا شکر گزارو کہ انہوں نے ایک بار پھر ابلاک کے لیے مدو کیا اللہ تعالیٰ ان کو مزید رکھیا کانوالی امت کیا اور شان عطا فرمائے فرمی آپ نے جو آیت کریمہ بارے میں جو آپ نے شاہ فرمائے جو آپ نے آیت کریمہ یا ایہ اللہ زین عملت خلوف السلم کا اس بارے میں کہ صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے شریعت دیکھی جائے کہ شریعت کا لغوی مطلب اور استلاحی مطلب کیا ہے شریعت کا لغوی مطلب ہے راستہ اور اس کا استلاحی مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ اپنے ماننے والوں کے لئے متین کیا ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اشافہ ماتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ اب صحابہ اکرام نے اس کے اوپر کما حق کا ہو عمل کیا ہے کما حق کا ہو عمل کیا ہے اور یہ ثابت کی ہے کہ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تقریر سے اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنے فعل سے جو صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا صحابہ اکرام نے اس کو کما حق کو ہو لیا اس کو اپنا بڑنا بچھونا بنائے اور ساری عمر کے لئے ساری زندگی کے لئے اس پر عمل پیرا رہے اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے جو احکام جاری کیے وہ تو ارشاد فرمایا پہنانے کی بات آئی تو وہ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بتایا مطلب نماز تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حکم دیا نماز ادا کرو مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکو و سجود کر کے قیام و تشہد کر کے صحابہ اکرام کو بتایا اب اسی طرح جتنے بھی عمال ہیں مختصر یہ کہ جتنے بھی عمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشراف ہمائے مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عملی جامع پنایا اور صحابہ اکرام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا صحابہ اکرام نے من و ان اس کو اپنایا اس طرح کرتے گئے اب شروع اسلام میں شراب حلال تھی اور جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا حکم اشراف ہمائے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے اب صحابہ اکرام نے کوئی لیکو لال نہ کیا کوئی تردد نہیں کیا ادھر سے حکم جاری ہوا ادھر سے شراب کے مٹکے اٹھائے اور گلیوں کے اندر بھا دیئے جب آقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کی اور ہجرت مدینہ کی جب حکم ارشاد فرمایا ہے یہ کہنا بڑا آسان کام ہے کہ اپنے گھر بر چھوڑنا اپنی پراپرٹی چھوڑنا اپنے پلاٹ چھوڑنا حجرت حبشہ کی طرف حبشہ کی طرف حجرت کیا جنا مدینہ کی طرف حجرت کیا جائے نہیں یہ صحابہ اکرام کا عمل تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل اور یہی ہے کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ جو اللہ کہہ رہا ہے من و ان اس کو قبول کر لیا جائے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من و ان اس کو قبول کر لیا جائے اب حجرت مدینہ کے بعد جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاخات قائم کی تھی جس کی مثال اس سے پہلے بھی نہیں ملتی اور صبح قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی کہ وہ دور جس دور کے اندر نسل نسب ذات پاہت کا اتنا لحاظ کیا جاتا تھا اس دور کے اندر صحابہ اکرام نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور معاخات وہ معاخات قائم کی نہ کوئی نسل دیکھی نہ کوئی ذات دیکھی نہ پاہت دیکھی کچھ بھی نہیں بس اسی طرح آپ اس میں ایسے بھائی بھائی بنے کہ اس کی مثال رہتی دنیا تک قائم کر دیں اب یہ صحابہ اکرام کا عمل تھا اور یہ وہی دور ہے کہ جس دور کے اندر بلال حبشی کو سیدنا بلال حبشی کہا جانے لگا تھا یعنی وہ دور کہ جس دور کے اندر غلاموں کو جانوروں سے ابتر حصیت حاصل تھی جانوروں سے ابتر سمجھا جاتا تھا اس دور کے اندر بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہوں کو سیدنا عمر فاروق جیسے جید صحابہ اکرام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جید صحابہ اکرام سیدنا بلال حبشی کہہ کے پکارتے ہیں حضرت یہاں بھی اگر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس آیت مبارکہ کے نزول ہونے کے بعد بھی یا اس سے پہلے بھی جو جو آیات مقدسہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے رہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی سامنے پیش ہوتے رہے تو صحابہ اکرام نے ہر وہ کام چھوڑ دیا ہے جو نصروں سے وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے لیکن جو ہی زبان مصطفیٰ سے آقام خدابندی آیا تو وہ حکم فوراً اس پر عمل کرنے شروع کر دیا جی بالکل جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جائے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراف ہم آیا کہ جو وحی آئی اور اس کو صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیا اپنے عمل کے ذریعے اپنے قول کے ذریعے صحابہ اکرام نے تردد تو کیا ہی نہیں اس کے اندر ہے شکو شعبہ تو کیا ہی نہیں اس کے اندر ادھر سے حکم جاری ہوا ادھر سے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مر مٹنے کے لئے تیار تھے مثلاً کسی صحابہ اکرام علیہ مردان کا کسی صحابی کا واقعہ کوئی رشاہت فرمائیتا ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لئے یہ ایک دلچسپی کا سبب بھی بن جائے اور مزید دین کے علوم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے اب یہ بات دیکھیں سمجھنے کی بات ہے کہ کیسی کس طرح کہ آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے دراز گوش کے اوپر چکر لگا رہے ہیں دراز گوش جس کو ہم گدہ کہتے ہیں گدے کے اوپر ہم عزت کے لئے دراز گوش کہتے ہیں ان کے لئے اپنے گدے کے اوپر اپنے دراز گوش کے اوپر چکر لگا رہے تھے اب صحابہ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور یہ یہاں پر چکر لگانا سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں چکر لگانے کا کیا مقصد فرمایا کہ پتہ تو مجھے بھی نہیں بس میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی غرص ہے یہاں سے کوئی چکر کاٹتے ہوئے گئے تھے میں تو وہ سنت ادا کر رہا ہوں اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا وضو کر آیا گیا تو وضو کرانے کے بعد آپ نے مسکرانا شروع کر دیا اب کسی نے کہا کہ حضور وضو کیا ہے وضو کے بعد مسکرانے والی تو بات تو ہوئی کوئی نہیں تو آپ مسکرائیں فرمایا پتہ مجھے بھی نہیں ہے بس میں نے اپنے مصطفیٰ کو وضو کر آیا تھے میرے مصطفیٰ مسکرائے تھے اب مولا کائنات مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کسی نے دیکھا کہ آپ ایک بڑا سا درخت تھا اس کے نیچے سے گزرنے لگے تو ذرا جھک کر گزرے تو کہا دیکھنے والے نے کہا کہ حضور یہ بڑا درخت ہے اگر آپ سیدھے بھی گزرتے آپ کے سر مبارکہ کے ساتھ اس کی کوئی شاکھ ٹکرانی نہیں تھی یہ جھک کر گزرنے کا معنی نہیں سمجھ آیا فرمایا بس ایک بار میرے مصطفیٰ میں اپنے مصطفیٰ کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا اور گزرنے کے لئے شاکھوں سے بچنے کے لئے جھکنا پڑتا تھا میرے مصطفیٰ جھک کر گزرے تھے میں بھی اپنے مصطفیٰ کی عدا کو عطا کر رہا ناظرین امترم یہاں پر ایک بات بہت پہلی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آیت مبارکہ کے نزول سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ قدس پہ ہوا اور اسی نزول کے بعد صحابہ کریم علیہ وسلم رضوان نے اس وقت ہی عمل نہیں کیا اس دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی عمل کر گیا اور رہتی دنیا تک آنے والی قوم کو امت کو یہ بتا دیا کہ یہ واحد کتاب ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے یہ ایسے آکامات ہیں جن پر عمل تا صبح قیامت تک یہ ہر ایک بندے پر فرض ہے کرنے ہیں تو اب علامہ صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اپنے صحابہ کرم علیہ وسلم رضوان کے بارے میں جو اشارات فرمائے کہ ان کا عمل ایسا تھا اب جس دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے زمان میں نفسہ نفسی کا عالم ہے بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہا ہے ماں باپ کی گلے پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے جو ہے وہ واقعات آپ کی نظروں کے سامن میں بھی ہوں گے ہمارے ناظرین بھی اس بات کو بہت خوبی جانتے ہوں گے کہ آج دین کو ایک بڑی مشکل سمجھا جاتا ہے جب دین پر عمل کرنا بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے دین کا نام دین والوں کی طرف دیکھنا ہی بڑا ایک عیب سمجھا جاتا ہے بلکہ دینداروں کی طرف ان کی صحبت میں بیٹھنا والدین منع کر دیتے ہیں تو پھر کوئی ایسا آسان طریقہ ہمارے سامنے پیش پرمائیں کہ جس طریقے سے ہم اور ہمارے والدین اور ہماری نسلے جو ہیں وہ اس آیت مبارکہ پر عمل کریں تاں کی وہ بھی مسلمانوں کے صحیح معنیوں میں کہ آیت مبارکہ کی اس آیت مبارکہ کو لے کر جو ہیں وہ عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کو خوش کر سکے ہمارا پچھلے اپیسوڈ میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ قرآن ناسخ ہے پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہیں ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں جیسے ہی نبی گزرتے تھے تو شریعت کے اندر رد و بدل ہونا شروع ہو جاتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آج بھی اسی طرح آیا ہے صحابہ اکرام کا عمل ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے تابعین کا عمل تبہ تابعین کا عمل ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن پاک کی حفاظت کی وہاں پر شریعت محمدی کی بھی حفاظت کی ہے مناکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کی بھی حفاظت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے لیے جنہوں نے تغدوئی کی ان کی زندگیوں کے بھی حفاظت کی ہے اب دیکھیں بزرگان ندین کس طرح ہمارے سامنے ان کی زندگی مبارکہ آئے ہیں اسی طرح صحابہ اکرام وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر ان کے ایک ہاتھ کے اندر دامن قرآن تھا ایک ہاتھ کے اندر دامن مصطفیٰ تھا اور دامن قرآن اور دامن مصطفیٰ لے کر وہ صحابہ اکرام کے جو کئی دن کے بھوکے تھے وہ گٹلی چوس کا روزہ رکھ لیتے تھے پانی کے گھون پر روزہ رکھ لیتے تھے مگر بدر کے لیے گاجر اور مولی کے طرح ایک ہزار کی فول کو کٹ کے آئے تھے بات صرف کیا تھی ان کے ہاتھ میں دامن وہ اقبال کہتا ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن بس ہمارے پاس یہ چیز نہیں باتی اگر یہ ہمارے پاس آج ہم ایک دوسرے گھر جگڑتے ہیں دیکھیں اسلام نے ہمارے لیے کتنی وسیع یہ سلطنت بنائی عالم اسلام سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی اسلام نے یہ کہا ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی برادری برادری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم نے پہچان کے لیے بنائی تھی اللہ خود قرآن پاک کے اندر اشرا فرماتے ہیں یہ قبائل میں نے تعروف کے لیے بنائے موضوع سٹھ کر علامہ السلام مذہبت آپ کا تکلامی کی جاؤں گا برادری کا آپ نے اچھی لفظ استعمال فرمایا کیا شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم لوگ جو آج کل مروجہ برادریزم جو ہمارے اندر چل رہا ہے کہ اسلام اس بات کی گنجائش دیتا ہے کہ اس پر مقید ہو جائے ہم لوگ نہیں نہیں یہ ایسا بلکل نہیں دیکھیں میں جو پہلے ارز کیے کہ موقعات مدینہ موقعات مدینہ وہاں پر میراکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودہ میں فرمایا ہے نہیں کہ کسی کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں کوئی فوقیت نہیں اور تقوی کی بنیاد پر فوقیت ہے تقوی کے بنیاد پر جو جتنا متقی ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے نظر کے اندر وہ اتنا یہاں ہیں اب ہم تو ہم نے اتنی بڑی یہ عالم اسلامیت کو چھوڑ کر ہم چھوٹے چھوٹی برادریوں کے اندر چھوٹے چھوٹے طبقات کے اندر اللہ ہمیں وسیع کرنا چاہ رہا ہے اور ہم خود اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں ایسا نہیں اب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمارے سامنے ہم اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مطابق میں پھر واپس آتے ہیں آج کیسے دور میں کتنا مشکل ہے دین کے اوپر چلنا اس کو کس طرح سہل کیا جا سکتا ہے آسان کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دن میں کس طرح محبت یہ پیدا کی جا سکتی ہے کہ یہ دین کی طرف رہا کے گوشت بس میں ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں مختصر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مختصر وقت میں میں ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں اب اگر ہم دیکھ لیں ہر کوئی کہتا ہے کہ اپنے دین کو اپنے مطابق موڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے روزے روشن کی طرح آیا ہے کیوں کسی کی ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بس یہ پڑھ کے دیکھ لیں میرے مصطفیٰ نے کیا ہے کہ نہیں کیا بس ایک کہتا ہے یہ داڑی کا مسئلہ ہے ایک کہتا ہے داڑی رکھنی چاہیے دوسرا کہنا نہیں رکھنی چاہیے تیسا کہتا ہے چھوٹی رکھنی چاہیے ایک کہتا ہے نہیں بڑی رکھنی چاہیے ساری لڑائیوں کو چھوڑ دیں بس یہ دیکھیں میرے مصطفیٰ نے داڑی رکھی تھی کتنی رکھی تھی بس یہی اتنی رکھ لیں ماشاء اللہ یہ بہت پہلی ہے کہ چیز علیہ السلام نے فرما دی کہ ہمیں ایک چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہمارے رب تعالیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہمیں اس طرح کی باتوں میں نہیں علجنا چاہیے کہ کونسی کتنی کیا کیسے کیوں یہ وہ اس طرح کے معاملات میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے پڑھنا کس میں چاہیے ہمیں جو ہی پتا چلے ہم نے بہت ساری حدیث میں سنا صحابہ اکرام علیہ وسلم ردوان کی بارے میں بھی پڑھا کہ جو ہی ان کو کوئی کسی حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم خدا عزوجل کا پتہ چلتا تو فوراں اس پر عمل کا لیا کرتے تھے آئیے ہم بھی اس بارے میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو رائے دینا چاہیے تو نیچے کمرس کا جو سیکشن ہوگا اس میں آپ نے کمرس ضرور دیجئے لائک کیجئے دوسروں کو بھی بتائیے ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائے مزد موسیقی